بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار کی گلیاں ختم ہوئیں اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ طرف خاص اور انتظار ہے آئیے دیکھتے ہیں اس نیکسٹنی میں باوریار صاحب ہم سے کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا جنسلائش حالوح بہت ساندھائے گا چلتے چلتے ضرور ہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں چلتے چلتے ہیں اور لائے دکھنے کریں مجھے دوبارہ بتائیں اور میں یہ بھی شاکر لگائی گئی تھی کہ کوئی ڈوپلیکیٹ نہ کریں بہت سبردہ سے لکھا جو بھی گلتی تھی انہوں نے اس میں سے نکال لی اس کے بعد ہماری کرک سے غالبن ہے آپی آبدہ صاحبہ صاحبہ پھر ان کو دیا گیا وہ ٹیچر ہیں رائٹر ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک بہت کابل ہیں ان کو دیا گیا انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ مکمل کی اور یاسین صاحب کو ریٹنگ کر لیا چھیک ہو اب یاسین صاحب نے وہ مجھے دیا کہ جی اب آپ ایک دفعہ اس کو خود پڑھیں صاحب میں نے اس کو ریچرک کیا ریچرک کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہ کسی عالم دین کے حوالے کی جائے وہ ایک دفعہ اس کو آیات کو دیکھ لیں حدیث کو دیکھ لیں کیونکہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے جن جاتا ہے آپ نے اس بات نمل کیا میں نے اسے کہا تھا کہ کسی بندے کی انتھیڈی گیٹ کیا آپ نے بھی لینے نہیں ہے تاکہ کل اپجیکشن کریں تو اس بندے کو پتا ہو کہ میں نے پڑھی ہے اور میرے مطابق ٹھیک ہے صحیح وہ ایسا نا کہ یہ جتنے لکھاری حضرات ہیں یہ میرے سے فیس بک پہ یا ورسٹ پہ یا گنایا جانا میں مفقاتی طور پہ کسی کو نہیں جانتا اور نہ ان کو میرے نظریات کا پتہ نہ مجھے پتہ ہے کوئی بندہ بھی کچھ اس میں ایڈ کر سکتا ہے اگر اس کو پرخا نہ جائے کل کوئی اعتراض کا سبب بن جائے تو وہ آجے گا کیونکہ میں سمجھا سر کہ یہ میرے لئے نجات کا باعث ہوگی انشاءاللہ تو اگر یہ سمجھ رہا ہوں تو اس میں دیر سے ہو جانا کولیئے بات ہے تو میں ہم نے اس کو انہوں نے انہوں نے اس labour saying کے حوالےament کے حوالے عشاء پیر صدہ اللہ فروغ صاحب کے حوالے کر دی انہوں نے انہوں نے اس کو عشاء dependra سے اپنے اسے کو معلل کیا انہوں نے مکمل کیا مکمل کرنے کے بعد Its Отل کی باری آئی ہماری team میں ممبر ہیں غنوا عمر صاحبہ انہوں نے ماشاءاللہ جتنے لکھاری حضرات ہیں میں ان کو پتر کہتا ہوں چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھو ٹھیکو فیمیل ہے صرف اپی افضال صاحبہ کو میں آپی کہتا ہوں باقی سب کو پتر ہی کہتا ہوں ہاں اس گروپ میں یاسین صاحب ہیں اور میں نہیں کیا اندہ باقی سر نے میرے پتر آتا رہا ہوں تو سر انہوں نے ٹائیٹل بنایا ٹائیٹل بہت اچھا بنائا اس میں شکل جسی اور بہت چیز کی اس کے ٹائٹل میں تھوڑا سا یاسین بھائی نے اس میں کلر کی تھوڑی سی ڈیفرنس کی باقی اس سارا ٹائٹل وہ غنمہ عمر صاحبہ والا تھا اللہ کا فضل و کرم ساجد صاحب صبح نوشن والے ان سے بات ہوئی یہ کتاب اشارت کے لئے گئی کتاب مکمل ہوگی ستائیس جنوری کو ہم نے اس کی تقریب روح نمائی کے لئے جگہ ڈھونڈ رہے تھے کرونا کے بھی کچھ حلاق چل رہے تھے بڑا پریشان تھا ایک دو جگہ رابطہ کیا وہ کوئی حال کے پیسے مانگ رہے تھے کوئی کچھ کہہ رہا تھا ایک سار وہ بڑے فونڈیشن چلا رہے ہیں بڑے اہل علم لوگ ہیں مجھے کسی نے کہا جی کہ وہ فری اپنا حال دیتے ہیں آپ ان سے بات کریں میں نے سارا ان سے رابطہ کیا رہا کہ آپ نے کتاب ہم سے نہیں چھپوائی لہذا ہم اپنا حال لے دے سکتے ہیں میں نے کہا جی ماں صدقے کیا جائے سکتا ہے سار اتنا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے جگہ نہیں ملے اور ڈیٹ تریبہ آئی ہے پہ سو جتے نہیں ہو رہے کہ ہم کی جگہ آئی ہے اور لوگوں کے دلوں میں کہ اس کے بعد جو میرا اگلا سٹیپ تھا نا جی وہ بھی ایک ڈیفرنٹ سٹیپ میں نے لینا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کمپلیٹ ہوگا تو وہ آگے چلے گا سر کیا ہوا کہ سی ٹی انسیٹیوٹ اے مزائن اپنا قصور کی طرف روڈ پہ جاتے ہوئے جنرل ہاؤسپیٹل سے آگے سی ٹی انسیٹیوٹ والوں نے وہاں پہ ہماری ایک رائٹر ہے یہاں پہ ہانیا ارمیا صاحبہ یہ شامل تھی انہوں نے میسج کیا کہ سر اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہیڈ سے بات کر کے آپ کو اپنے حال لے دے تو سر انہوں نے اتنی سردرد لی انہوں نے حال کروایا سونڈ والے کو کروایا تمام آنے والے لے انہوں نے کھا نہیں کھبول ہوگا 27 جنوری کی ڈیڑھتیا ہوگی اب سر میں نے اور انیلا افضال صاحبہ نے یعنی کہ سوری آپ ہی انیلا افضال صاحبہ نے یہ تہہ کیا کہ آنے والے مہمانوں کو کتاب تو دینی دینی ہے تو ساتھ ان کے لیے اپنی طرف سے کچھ الگ سے کیا جائے گفت کے طور پر تک ان کو اپلائز کیا جائے سر کچھ لکھاریوں کے لیے آنا آسان تھا کچھ اس میں 63 لکھاری شامل ہوئے تھے اور اس میں 19 مرد تھے اور 44 فیمل تھے تو اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ فیمل آتی ہیں نہیں آتی کیا بنتے ہیں اور میں بڑا پریشان تھا کہ یہ پہلی تقریب ہے پہلا ہے تو اللہ پاہم دے کیا پاہم دے کیونکہ اس معاملے کے بعد کتاب کے حوالے سے بڑے بڑے لکھنے والے چند دوستوں نے میں ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے ان بوکس میں آکے نا مجھے منع کیا تھا کہ یہ آپ کیا پیسے کمانے کا سلسلہ کر رہے ہو یہ ہے وہ ہے ایسا ہے یہ بڑے لوگوں نے کیا ہے تقریب روح نمائی کے لئے پراول مانا شروع خیر سر تقریب روح نمائی میں مجھے فوزیا کمل صاحبہ انیلا افضال صاحبہ اور ہانیا صاحبہ اور اسی انسٹیٹی انسٹیٹوٹ کے جو ڈریکٹر ہیں کاشف صاحب اور عظمت صاحب اور عویز صاحب انہوں نے سردرکی بازی لگائی کسی قسم کے معاملات میں مجھے پریشان نہیں ہونے دیا ایونکہ میں گروپ میں لکھا رہی ہوں وہ گیا دیا تھا کہ میں صرف آپ کو پانی کا گلاس پلاؤں گا اس گلابہ کچھ نہیں لیکن وہاں پر ہانیا صاحبہ کاشف صاحب عظمت صاحب انہوں نے کھانے کا انتدام کیا انہوں نے بگاہ لکھنے کے اس میں طرح رون ادا کیا صرف اسلام کی وجہ سے کہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کی تقریب کی دعوی ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے پیر عصداللہ فروغ صاحب اس دن اس میں شامل ہوئے تقریب رونوائی میں دعا کروا ہی انہوں نے اس کے بعد عصد نکوی صاحب ان کی محبت کا شکریہ ان سے پہلا ہی ان سے اسلام دعا میسج تھا اور وہ خود ہی میسج پر ہی آگئے اتنے سادہ دل کم ہی ملتے ہیں سعید بدر صاحب ان کے بڑے بھائی ان سے یاسین بھائی کے دوست انہوں نے میسج کیا تھا کہ اتنا فاصلہ موڈ سائیکل بھی بڑے لوگ اپنا دعوت نمہ مانگتے ہیں انولیٹیشن کارڈ مانگتے ہیں ہمارے سٹیٹس دیکھو جب اللہ کے حصول کی بات آیا ہے جس کے ہم امتی ہیں تو پھر سٹیٹس کی بات ہی نہیں اپنا سٹیٹس تو ختم نہیں ہے محبت اور الحد کی بات ہوتا ہے ہمیں ان سے تین محبت ہیں کیا بات ہے سعید بدر صاحب اور اسد نکوی صاحب وہ آئے اس کے بعد وزیرا اللہ پنجاب صاحب کے پروٹوکول سیکٹری تھے وہ آئے اس کے بعد کاشو صاحب نے مدعو کیا ہوا تھا اس کے علاوہ پھر ایسا تھا کہ پاکستان علماء کونسل کے عبدالغفار فروکی صاحب آئے شامل ہوئے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے پیر اسد اللہ فروک صاحب نے نمائندگی کی اور پاکستان علماء کونسل کی طرف سے کاری حفیظ اللہ صاحب نے نمائندگی کی اور ہمارے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ٹھیک ٹھاک رونک مانگی اور امٹیوں نے امٹی ہونا ثابت کرتے ہیں فوزیہ کمل صاحبہ نے وہاں پہ دنیا نیوز والے آئے ہوئے تھے اس کے علاوہ کچھ اور حباب تھے اللہ کے رسول کے محبتیں نے کٹھا جا سالی تقریب سے پہلے جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو راہ بجری کا کچھ مسئلہ تھا کچھ کرونا کے حالات تھے تو ہم رات ساڑھے گیارہ بارہ بجے اردو بزار سے جو گفت بنوائے تھے جنہیں شیلڈ گیلیں انیلا حضان صاحبہ کے مشابرہ سے وہ جو سالنا سے ایک توفہ تھا کیونکہ ایکسپرینس تھا اس پہ ہو سکتا کہ کسی کو پسند آئے نہ آئے لیکن وہ ہماری محبت تھی وہ ہم لے کے پہنچیں تو سار اب میں تو ان لکھاریوں کو کسی کو جانتا نہیں اس میں زیادہ بیٹیاں تھی اور مجھے ضرورت بھی نہیں ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں سکول میں بھی کلاس میں بھی پنجابی دا لفظ جو ہے نا پتر استعمال کردا میں سمجھتا کہ پتر دے جڑی محبت آیا اخلاس تھی حیاء جڑا ہو کسے ہورچ نہیں ہے تو وہاں پہ جی وہ فیمیل لکھاری حضرات بیٹھی ہوئی تھی ساری بیٹیاں جب اسلام دوالی ان کے والدین آئے ہوئے تھے بڑی محبت سے ویہاری سے فیصلہ باد سے اور لہوٹ سے نہیں سار یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں معزود کے ساتھ وہ بہن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کراچی سے آئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ میری بہن میرا نام اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹی کے ساتھ اور صرف ختم رسل کے حوالے سے اور میں کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک اور نیا مرڑا ایک میری بہن نے محسد کیا اس نے کہا سار کہ یہ کتاب ہماری قبول ہو چکی ہے انشاءاللہ بہت شاہد لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے ان کا نام میں جائے لیکن اس بہن نے مجھے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اب وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ لوگ سکالک کو میرے پر ختوہ بتائیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہماری قبول ہو چکی ہے یہ اقیدت اور محبت کی بات ہے یہ اقیدت اور محبت کی بات ہے سر دیکھیں کہ ختم حسن کو اس دور میں بیان کرنا ختم نبوت کو اس دور میں بیان کرنا اور ہر لکھاری نے اپنے الفاظ میں کتابوں کو چھاند کر اس میں ایک ہزار الفاظ میں عقیدت استعمال کی تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ ختم اور سلوک پر لکھنا ہے جب کتنا شرط سکتا ہوں ہر مندار ڈرتا بات کرتے ہوئے اور صدی پھر اس میں میں تو کہتا ہوں کہ بیمار مانچنے میں ہر آنے والا ڈراما تو طلاق پہ ہے شادی پہ ہے اس کے علاوہ تو وہ ہائی لئے تربیت تو ہے جن دنیا کا سٹیٹوس دکھایا جا رہا ہے اس میں ان لوگوں کا آنا ان لکھاریوں کا مجھ پر اعتماد کر کے اس کتاب کے لئے آنا یہ ہماری کامیابی کی سب سے پہلی اسی بھی تھی اس کتاب کے لئے کٹھے ہونے والے لوگ ان لوڑ رائٹر کے پچھے ہیں جس لئے کہ میں جانتے نہیں ہیں مجھے نہیں جانتے تھے تو تقریب روربائیوں میں جا کے پتایا جاتا ہے کہ یہ وہ بابر صاحب ہے جنہ نے کوشش کی ہے بابر صاحب پوری تقریب میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں ہوں تقریب کے بعد کچھ لوگ مجھ سے ملے ہیں وہ ایک بیٹی بیہاری سے گئی ہوئی تھی ان کے والے صاحب ساتھ گئے تھے مجھے بڑی محبت ہوئی کہ جب انہوں نے مجھے گلے لگا کے شکریہ دا کیا اور یہ کہا کہ سارا میں اس لئے ڈر رہا تھا اپنی بیٹی کو بھیجنے سے اور لانے سے پتا نہیں کتا ہوں میری بیٹی کو کیا کہیں گے کیا پوچھیں گے اور آپ نے تو لفظ بیٹے کا استعمال کیا پتر کا استعمال کیا تو سارا یہ مجھے شکریہ آپ نے میرے لئے وہ عزاز تھا اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے وہ تقریب بنوائی ہوئی اس میں بڑی محبت کے ساتھ یہ کتاب کی پھر جتنے لکھاری حضرات نہیں آسکے تھے ان کو ان کے گھروں میں یہ کتاب دلیور کروائی یہ لگو بات ہے کہ اس کا جو ایکسپرچر آئی ہے پھر میں نے ان کے ذیمے ڈالی اور انہوں نے تعاون کیا اس میں کوئی نہیں محبت کے ساتھ سب کے ساتھ تھا اور ان کو کتابیں وغیرہ دیا پھر سر میں نے یہ کتابوں کیونکہ میری جو پوسٹ تھی پہلی اس میں تھا کہ میں نے یہ پچاس لیبریریوں میں بیجنی انشاءاللہ میں نے سر یہ پنجاب یونیورسٹی میں جتنی بڑی یونیورسٹی سب کے نام آپ لینا مشکل ہے ان سب میں تمام بڑے مدارس میں سند سے لے کر خیبر تک بڑے بڑے جتنے مدارس ہر مدارس میں اس کتاب کو بھیجا اور کئی جگہوں سے جیسے کہ طیب صاحب ہیں بھورے والا سے جامعہ حنفیہ کے انہوں نے کال کر کے سر جی اتنی دعائیں دیں اتنی محبت کی کیا بات کہتے ہیں کہ مولبیاں تھا کامسی چڑھا تسی دنیا دارہ یہ ان کے الفاظ تھے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے جہاں میں بات ان کی ملکتہ کرتے کہوں گے یہ ایک مسجد میں کتاب دینے گئے امام صاحب کو مولی صاحب کو پڑے لکھیں کابی آر و حضر ہیں ان کو پتا چلا کہ بابر صاحب ملنے آئے اس معاملوں میں بلیم بھی دیکھیں اس بندے کی علفت دیکھیں محبت دیکھیں کیا بات ہے کتنا رنگ امکیوں کا بلانکھوں میں سوئے سکت وہ مسجد چھوڑ کے بار کے دروارے پر آگئے ہیں صاحب دیکھو جو ہم نے کام کانا تھا کہ ہم نے کام آدمی لے کے آرہا ہے ہمارے لئے گفٹ لے کے آرہا ہے انہوں نے جس قدر ان کو ضرائع دی گلے لگا کے ملے کہتا ہے جو میں آج آپ سے معذرت کرتا ہوں یہ میرا کام تھا ہم نے کام آدمی کہتا ہم کہتا ہم کام آدمی کہتا ہے میں ان کا نام بھی لوں گا جی پیر سید محسن علی شاہ صاحب ہے جی چیچا وطنی میں مکتبہ میں ان کو کتاب دے نے فون کیا میں نے کہا حضرت کام پہ ہیں میں نے آپ کو اپنی ہماری کتاب چھپیا تو وہ دے نہیں ہیں تو وہ گیا تو ایک وہ میری امام کائنات تھی اور دوسرا یہ ختم ورسل تھی امام کائنات تھی ان کے لئے تو سر وہ اپنے دروازے پہ سید ہیں وہ اپنے دروازے پہ آئے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ساتھ یہ لفاظ استعمال کیا کہ یہ کام ہمارا تھا لیکن ہم نہیں کر سکے آپ نے کیا اللہ آپ کا یہ کام کام قبول کرے اور مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھایا پھر جتنے ان کے مریدین بیٹھے میں سے سر ان کو انہوں نے فردن فردن وہ کتاب بھی دکھائی ان سے تعریف بھی کروایا اور یہ ان کی گفتو کو میرے لئے کسی ازار سے دکھا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر جی اس کتاب کی نسبت اور اس کتاب کی نسبت آقا دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کتاب میں جتنے یہ 63 لکھاری شامل تمام بہنیں تمام باہی اور بہنیں بھی شامل ہیں اور دوسرے نمبر پہ یاسین صدیق صاحب انیلہ افضال صاحبہ آبدہ صاحبہ صاحبہ نزد وسیم صاحبہ میری ٹیم کے تمام ممبران جنہوں نے انتھک محنت کی اور اس کے لئے کوشش کی اور میں آپ لوگوں کے اعتماد کا زندگی بھر شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے نہ جانتے ہوئے مجھ پہ اعتبار کرتے ہوئے اس کا حدیعہ میرے ذمہ جمع کروا دیا کہ جی آپ یہ کام کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سارا کمپلی کریں یہ آل لائن کے سلسلے میں محلیہ مرحلوم بیک کیش تھا جی جی بلکل کرتے ہیں جی کرتے ہیں ہر بندہ جسٹا نہ مزید دور جی ہم جستی دیکھیں لینے جی آل لائن کے بات ہے جانتا بھی نہیں ہے انہوں نے ایک بڑا مرحلہ کمپلیٹ کیا راتا لائن کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ اس قلمانی کو اس محنت کو پوچھ ان کو قبول کریں ان کی محنت کو قبول کریں تو آخر میں مجھا رہا کہ میں نے جب میسج کیا فوجر کمپل کو میں نہیں جا سکا ان کے ساتھ کسی وجہ سے میں نے بھی آنا تھا تو وہ مجھ سے علاق سے نراؤ ہوئی وہ ہمارا حال ہے کہ اس سے شکل اس کا ہوا تھا کوئی نراث ترنہ کی نہیں ہے رائٹر ہے سبسکن تھی میں نے لکھا کچھ باتیں ہوتے رہتی ہیں پھر وہ میرا انٹرویو بھی کیا تھا تو وہ بلی گوشے میں تھی نراث تھی کہ میں آپ کے اتظار بھی تھی بابا جی کہ آپ رہانا ہے اور میرا اپنی فیملیس ملوانا جاتے ہیں وہ سیارپورٹ چینج تھی مجھ سے شکریہ بیٹے آپ کے محبتوں کا شکریہ بابا صاحب نے ٹائم لیا آپ کی محبت کا شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹائم بکس سلسلہ چلتا رہے گا مجھ امید ہے کہ آپ نے ان کے مفتوقوں سے بہت مفید ہوں گے مزید کی بات ہے سب شکریہ والوں کے لیے اس پلیٹسوارم کے ڈیریکٹر ہیں جو ان کے سارکس کرنے والے ان کو یہ ان کا پہلا انٹرویو اس سلسلے میں سننے میں اور دیکھنے کے لیے ملے گا میں اس کو مینل کر کے انشاءاللہ آج کل میں اپلوڈ کر دوں گا سب شکریہ میں آپ کو آپ اس کا مل جائے گا لنک مل جائے گا تو اس کے لیے مزید یہ آپ سے مرکیسٹ کروں گا کہ آپ اس لنک کو کھلیں پڑھیں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری چھوٹ چھوٹی باتیں گفتگو آپ کو ملتی رہے گی اس درہ کوئی ایسی بات ہو گئی جس کا ہو سکتا ہے کہ ہمارا مشن بات کرنے وہ میننگ نہ ہو کوئی اور بندہ اس کا میننگ نکال لے اس کے لیے پیش کی ایڈوانس میں معذرت ایکسکیوز کرتے ہیں ہم اس کا مقصد ایک ہی رکھتے ہیں کہ ہم واپس میں کٹھے رہے ایک خلاقیات کو بنائیں ان کے محکم دی ایک خوضہ ہے جیسے اللہ کی ربی فرمایا کہ ایک جو میرا امٹی کسی اور جگہ پر کانٹا چکتا ہے تو میری پری امت کو کانٹا چکے لیا یہ ہے لنک یہ ہے محبت آج انگلیز نے انٹرنیٹ کا نام دیا میرے نبی کو بہت پہلے دے دیا تھا کانٹا کہاں چوبے گا پورا پورا ارد جو امت محمدی جو وہ درد میں آئے گئی یہ ہے میرے نبی کا بچھایا ہوا نیٹ جس سے ہمارا آج انگلیز کی فالو ہو رہاں حالانکہ آسانی ہے یہ ٹکنیاتوں جی سائنس بھی میرے رب نے دیئے تو انہوں نے اپنائی راج ہم گورے گورے کی دیشے دکھے ہیں میرا نبی اللہ ہمیں فقر ازاد بکشا کے حکومتی ہیں انہوں نے چودہ سو ایکسٹر سال سے پہلے انہوں نے نیٹ پر چلا دیا تھا کہ میرا ایک امفی تکلیز میں ہوگا تو میرا پوری اموت اس کو دیکھے گی اس سے بڑا انٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں آخری بات لکھنا چاہوں گا کہ میں اپنے لکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ جو ماضی میں لکھا گیا وہ آج قابل عمل ہے انشاءاللہ جو آج لکھا جائے گا وہ مستقبل میں قابل عمل ہوگا انشاءاللہ اہل لکھنے والے قوم کا سرمایہ ہے وہ خدارہ تربیت کی طرف معاشرے کو دین کی طرف واپس لانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں لیکن اس لیے نہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں اس گنیات کے ساتھ کہ پہلے میں دین کی طرف آؤں ترجیحات اپنی ذات سے شروع کریں تاکہ پہلے میں اپنے آپ کو درست کروں اس کے بعد معاشرے کی طرف دیں میری بات میں اثر ہوگا تو قلوقر بنا پھر دے گا انشاءاللہ سر جی وہ ایک بات بتانا بھول گیا میں یہاں پہ کہ اب ہماری اس کے بعد دوسری کتاب کی اشاعت مکمل ہونے والی ہے وہ پرس پہ جا چکی ہے صحابی کا نجوم جس میں 110 صحابہ اکرام پہ 110 لکھاریوں نے لکھا ہے انشاءاللہ اس کی اشاعت کے بعد اس کے بارے میں بھی اس سے بھی زیادہ معاملات آئی تھے اس کے بات ہوگی اللہ بانکہ ہے دیکھے گی میں سب شکن کے محبت سے آپ کے محبت ہے کیا پائے تو اس میں سب شکن والوں سے میں سوکش کروں گا کہ جب وہ سسلے لے گے چل پڑے ہیں دفع میں نہیں جال سکتا تھا میرے وقت ٹائم نہیں تھا یہ جو ہوں میں جہاں پر حفظ میں رہتے ہو یتینے افرس کر سکتا ہوں میں نے ساتھ کی یہ بکس میں یہ امام کارنات میں کتنا ہو سکتا ہے ان سے میں نے محبت کر دیا کمپوز کارنے کی کوشش تھی یا سیٹنگ تھی جو بھی تھا جہاں تک میں کر سکتا تھا لیزرنگ میں کیلئے کیونکہ میرے اور دو چھوٹے میں لی مشکل ہیں کہ میں چھوٹی شاملی ہے بڑا ہوں مگرمی ہے ایک ہی بڑا مندہ تو اس میں میں ایک سے معذرت کر لیتا ہوں یا بابا مجھے معذرت کر لیتا ہوں میں آپ سے دکھ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں رہتا اٹیش ہوں کہ میبشی پینے کی بڑی محبت ہے کہ جب کہیں ان کو مسئلہ یا سوچ آتی ہے سب سے بڑی میرے پاس سادس کرتے ہیں کہ بابا جی کوئی بائیٹ کرو اللہ کا شکر ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شکر ہے اس محلت ہے کہ مجھے وہ ان کے مطابق کو ان کی سلیشن کبھی داتی نے اسے بتا دیتی ہے کہ میں کوئی بائیٹ کر دیتا ہوں تو میرا کام ہے جب بڑے ہونکے ناتے یہ یہی جتنا میرے پاس فہم ہے جو بھی ہے تجربہ ہے میں میں اسے شہرتا لیتا ہوں کہ ان کی محبت ہے وہ یہ اس معاملے میں عزت دیتے ہیں کہ آپ صاحب کی سماتوں کا دیکھنے کا مہت شکریہ